بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ادنانیسا اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ انڈیکس آج ہم پلین وائٹ برد بنانے والے ہیں جو بنانے میں بہت آسان اور سوفٹ ہے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دباہ دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے چلیں آئیں جی ہم اب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سو گرام آپ نے پانی لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیڑھ سو گرام چینی ہے جو ہم پانی میں اس کو ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پانچ گرام جو ہے یہ ایکا پاوڈر ہے یہ بھی پانی میں ایڈ کر دیں گے پندرہ گرام نمک ہے یہ بھی ہم پانی میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تب تک اس کو آپ نے مکس کرنا ہے جب تک چینی کا دانہ ختم نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہم اس کو اچھے سے مکس کر رہے ہیں آپ نے بھی اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے تب تک مکس کرنا ہے جب تک چینی کا جو دانہ ختم نہ ہو جائے یہ جی ہمارا جو پانی ہے مکسچر ہے یہ تیار ہے اب ہم اس کو فلور میں ایڈ کریں گے فلور ہمارے پاس ہے 1100 گرام ایک کلو ایک سو گرام ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پندرہ گرام ایسٹ جو پندرہ گرام ایسٹ ہے اس کو آپ پہلے بھی ایڈ کر سکتے ہیں فلور میں کوئی ایشو نہیں ہے بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کو مکس اچھے سے کرنا ہے لازمی مکس اس کو اچھے سے کریں ایسٹ کو اس کے اندر اور اس کا ہم ایک ابھی ڈو بول بنا لیں گے لازمی اچھے سے مکس کر لیں بول میں اگر آپ نے اس کو ہاتھ سے بنانا ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے نیٹ کرنا ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ جی ہم نے اس کو مکس کر کے ایک ڈو بال بنا لیا ہے اب ہمارے پاس ایک مشین ہے اٹا گننے والی آپ اس کو ڈو مکسر میں بھی بنا سکتے ہیں ہاتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن نیٹ آپ نے لازمی بنانی ہے بہت نیٹ ہو اچھی ڈو بنائیں اس کا رزلٹ بھی اتنا ہی اچھا ملے گا تو ایک اور چیز یہ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں آئل آئل اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں 50 گرام آئل ہمیشہ کوئی بھی ڈو بنا رہے ہیں کسی بھی چیز کے لیے ڈو بنا رہے ہیں آئل ہمیشہ آپ لاسٹ پہ ایڈ کریں اس میں سلو سلو آپ نے آئل کو ایڈ کرنا ہے ایک دھم سے آئل نہ ڈالیں ٹھیک ہے سلولی سلولی اس میں ایڈ کریں یہ جی ہمارا آئل جو ہے یہ اس میں چلا گیا ہے آئل موسٹ ہماری ڈو ریڈی ہوگی ہے ہم اس کو گریس کر لیں گے نکالنے سے پہلے اور جس چیز میں نکال رہے ہیں گریس لازمی کریں گریس لازمی کریں آتوں کو آپ کے چپکے کی نہیں گریس کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ہے بریڈ مولڈ ہے اس کو بھی اچھے سے گریس کر لیں گریس کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہمارے پاس ڈو تیار ہوئی تھی اس کا ٹوٹل ویٹ ہوا تھا اٹھارہ سو گرام نو سو گرام ایچ ہم نے لے لی ہے ایک مولڈ کے لیے یہ نو نو سو گرام کے دو پیڑے بن چکے ہیں ڈو بولز بن گئے ہیں اب اس کو اس طرح سے ہم فولڈنگ دے کے تھوڑی لمبائی میں تو اس کو ہم بریڈ مولڈ میں رکھیں گے اور اس کا لیڈ لگا دیں گے اس کا ہمارا جو پروونگ ٹائم ہے یہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہے ٹھیک ہے اچھے سے پروف کریں یہ ہمارا تو ڈیڑھ گھنٹے میں پروف ہو چکا ہے اب ہم اس کو بیک ہونے کے لیے اوون میں رکھیں گے ٹو فیفٹی ڈگری سینٹی گریٹ ٹھیک ہے ہمارا جو ٹمپریچر ہے اوون کا ہر اوون کا اپنا حساب ہوتا ہے ہم اس نے پہ بیک کر رہے ہیں یہ اس کا جو ٹائم ہے تھرٹی تو تھرٹی فائیو منٹ میں انچہلا یہ بیک ہو جائے گی آئیں جی چلیں دیکھتے ہیں یہ ہماری جو بریڈ ہے یہ بن کے تیار ہے یہ بڑی سوفٹ اور فلفی بنی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں اچھے سے اس کو کٹ لیں ٹھیک ہے اور ایک اور چیز لازمی یاد رکھیں آپ نے نکالنے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے تھنڈا ہونے کے بعد اس کی کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے گرم گرم نہیں کٹنی اور یہ ایک کمرشل ریسپی ہے یہ گریلو ریسپی نہیں ہے یہ کمرشل ریسپی ہے آپ اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی یہ ریسپی ٹرائی کریں بنائیں انشاءاللہ اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں دیں اب اجازت اللہ نکے بان